بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برلی کے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے دیکھا خوش ہوئی میں مبارک بات ہے تمہاں پہ آپ نے رائے صاحب کا استعمال کیا ہے رائے صاحب کے ہم پر بہت سنا دیں آپ یہ روڈ دیکھیں جو جہاں یہ گزر رہی ہے پہلے تو ہم نے جگہ ہی نہیں دی جب جگہ دی تو رائے صاحب نے سولے رائے صاحب نے کہا آپ اتنی فوٹ جگہ دے دو بہترین صرف بنا کر دوں گا یہ رائے صاحب کا ہم پر استعمال ہے یہاں سے آپ میں مید کو مریض کو اٹھاتے ہیں یہاں پاہر دے کر جاتے ہیں وہ وہاں سے گاڑی پر جاتے ہیں یہاں یہ روڈ کی وجہ آپ نے کدر استعمال سے یہ میں اپنی طرف دیکھیں کہ میں کروانے میں بیمار واقعانے کی وجہ سے یہاں سے کیری لبے پر پار گیا تو میں نے اتنے بیس میل سفر کر گئے تو تانگنی چیزہ میں دو قدو چال کر میں کہا اسمان ٹوٹ پڑا ہے یہ رائے صاحب کی کارنمازی ہے میں تو اب بھی چھوڑی تقریر میں جانے کا بھی تقریر یا کشمی یا پاکستان ازاد کی گھنے کی بات کیا کروں کشمی یا یاد رکھو ہماری حصیت ختم ہو رہی ہے ہمیں ہماری شرافت ختم ہو رہی ہے اگر ہماری شرافت ختم ہو رہی تو ہمارے یہ بھی نہ مشکل کرتا ہے ہمارے اپنی شرافت کو زندہ رکھ رہا ہے اگر زندہ رکھ رہا تو مسلم نونلی کو کامیاب کر رہا ہے ازاد کشمیر فالو قیدر صاحب نے جو تقریریں کی اگر ازاد کشمیر کی عوام سے کو سزا پاکستان کی عوام پاکستان کو بنانا ہوتے تو یقین وہ کب سے گفتار کیا ہوتا رہا ہے فالو قیدر صاحب کو لیکن ہر مقام کو کہا آگے بڑھو کشمیر کی عزادی کے لیے آگے بڑھو کشمیر کی عزادی کے لیے لیکن وہ کشمیر وہاں کی وہاں پڑی ہوئی ہے میرے بھائیوں ہمارا حق بنتا ہے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے اس گھر سے بڑھنی سے بس بڑھنی سے لیکھا پوری بڑھنی میں جس کو راہ صاحب کی شدمزہ کی اور راہ صاحب نے ہر آدمی کے ساتھ تعمل کیا کسی حضر میں بھی تعمل کیا آیاز صاحب وہ لوگ کبھی میٹے نہیں کبھی ختم نہیں ہوتے جو غریب کی آواز بڑھتے ہیں مظلوم کی آواز بڑھتے ہیں وہ مشرز زندہ رہتے ہیں اس لیے آپ آپ رہے علاقے کے اندر آرے غریب آر مظلوم کی آواز سنیں وہ کیا کہا رہا ہے اس کی آواز کو زندہ رکھیں اس کی تعمل کریں یہی آپ کے لئے کامیابی اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں بڑھنی کے لوگوں سے کہ آپ راہی آس پر ان پر انگرشتری بار سے کامیابی فرمائیں گے آپ کامیاب کریں گے تو پھر آپ کی کامیابی ہے انشاءاللہ امید ہے میں ادوا کرتا ہوں کہ آپ بڑھنی صاحب پیجزت دے اور راہی صاحب پیجزت دے اور آپ کو کامیاب کریں آپ نے اور دینے آپ نے زمین کے آواز پر زندہ رکھ رہا ہے یہاں آیا رشیق صاحب پیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا راہ صاحب نے کیا کیا ہے سڑک بنا کر دی ہے وہاں جنگل صاحب ایران تھا لیکن آپ نے گھر جانے تھا انہوں نے بیتری سڑک بنا کر دی ہے راہ صاحب کا کام ہے راہ صاحب نے دی ہے ہم کہاں یہ راہ صاحب نے کچھیں دیا چاریس ساتھ نے کچھیں دیا میں ایک مقام پر مصروب اقرابی صاحب کے ساتھ ملاقات کی تو انہیں کہا رہے آزم صاحب آپ مہر صاحب چلیں بھوٹ نے شک نہ دیا لیکن مہر صاحب چلیں میں نے کہاں میں راہ صاحب سے بازہ کر چکا ہوں یہ ہوئی نہیں سکتا ہے میں چلوں آپ کے ساتھ بھوٹ راہ صاحب کو دوں یہ بات کرتا نہیں ہو سکتی ہے بھوٹ راہ صاحب کو دوں گے تو راہ صاحب کا کامیاب کیا ابھی انشاءاللہ ہوگی جائے انشاءاللہ جتو ابھی اجاز ہو کر راہ صاحب کا کامیاب کرے گا انہیں دعاوں کے ساتھ ساتھ و کلا